ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی بہت ساندار اور جاندار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے جس سٹوڈنٹ نے دی ایف سی سی آئیل کا 29 ستمبر کا تھرڈ شفٹ کا ایکزام دیا ہے اس کے لئے ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تھرڈ شفٹ میں آپ کے دی ایف سی سی آئیل کی کیا کیا کوششن آپ کے پوچھے گئے ہیں اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ایکزام فور یو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک ایک ایکزام کا ہر ایک شفٹ کرنا لائسیز سمیہ پر دیکھنے کو ملتا رہے اول گورمنٹ ایکزام کی پریپیشن آپ ایکزام فور یو چینل پر کر سکتے ہیں تو آپ چینل کے ساتھ جھوٹ جائے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تو دیکھ لیتے آپ کی تھرڈ شفٹ میں کیا کیا کوششن پوچھے گئے ہیں ایک کوششن دہ دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انوصار کی سراجے کی ساکھ شرطہ در سب سے ادھیک ہے تو کیرل کی ہے سب سے ادھیک 93.91% اور سب سے کم ہے بیار کی 63.82% دوستو وید ایکسٹر فیکٹس کے ساتھ میں آپ کو ڈیلی ایکزام انلائسیز کور کراتا ہوں تو آپ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنی رہا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو اون جرور کرا کریں نیچ تا سب سے زیادہ ٹیسٹ کرکیٹ کھیلنے والے کھلاڑی کون ہے سچن تیندل کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیسٹ کرکیٹ کھیلنے والے کھلاڑی تلنگانہ اوچھ نہیں آئے لے کی مکھیں نہیں آئے دیس کون ہے ہیما کوہلی ہے تلنگانہ اوچھ نہیں آئے لے کی مکھیں نہیں آئے دیس کوشی کا سنگداند کس نے دیا تھا سترائیڈین اور شوان نے دیا تھا آپ کا رائٹ آنسر تھا نیکس تھا گائز بھارت کا بیو ورد پروس کی سے کہا جاتا ہے دادا بھائی ناروزے کو بولا جاتا ہے بھارت کا نیپولین کی سے کہا جاتا ہے یہ بولا جاتا ہے سمودر گفتو گلوبل ہنگر انڈیکس دوزار بیس میں بھارت کی رینکنگ کیا رہی ہے تو بھارت جو ہے چورانوے نمبر پر رہا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس دوزار بیس میں نیکس تھا گائز امپرن ستیہ گرے اندولان کب وطہ نو اپریل انیس اپریل انیس سو سترہ میں جلیہ والا باگ اتیا کان تیر اپریل انیس سو انیس میں چورہ چوری کان چار فروری انیس سو بائس میں نیکس تھا گائز رام کرسنڈ میسن کی اسطابنہ کب ہوئی تھی ایک مئی اٹھارہ سو ستانوے کا ہوئی تھی اور کس نے کی تھی سوامی بیوے کانند نے دوستو ویڈیو ہیل فول ہو رہی ہے تو فٹا فٹ سے لائک کرتے ہوئے جرور چلیں گے تھرد شفٹ میں جو بھی کوششن آپ کے پوچھے گئے ہیں ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کور کر آ رہا ہوں تو اب ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھتے ہوئے چلنا سریو ندی پر کون سا سہر اسطیت ہے ایودیا جو ہے اسطیت ہے آپ کا آئیٹ آنسر تھا نیکس تھا کس دیس نے دنیا کی پہلی ڈبل اسٹیپ لانگ ہال کنٹینر ٹرین شروع کیا تو اپنے دیس بھارت نے کیا اپشن نمبر آپ کا بھی کریکٹ آنسر تھا نیکس تھا دی ایف سی سی آئی ایل کو دو آزار چھے میں کس بار ایکٹ کے تحت استعبت کیا گیا تھا تو کمپنیز ایکٹ نائنٹین فیفٹی سکس کے تحت استعبت کیا گیا تھا ڈی ایف سی سی آئی ایل کو نیکس تھا گائز پوکرن پرکشن کب کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں آسٹریلین اوپن دو آزار بیس کے اپوی جاتا کون ہے ڈومینک اپوی جاتا اور ویجیتا ہے نوویک جوکوویج نیکس تھا سارجنک چھیتروں کے بینک یعنی پبلک سیکٹر بینک کی سنگیا کتنی ہے بارہ ہے آپ کا رائٹ آنسر تھا نیکس پوششن تھا نیشنل انکم کونسی ایجنسی نکالتی ہے تو کینڈریہ سانکھی کی کاریل نیشنل انکم آپ کا کریکٹ آنسر تھا میرے پیارے دوستو ویڈیو ہیل فول ہوتی ہے تو فٹا فٹس سبھی لائک کر دیا کریں اپنے سبھی فرینڈز کے پاس شیئر بھی کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ایکزام فور یو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون جرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک ایک ایکزام کا سمیہ پر دیکھنے کو ملتا رہے ہیں نیشتہ دوہزار چودہ میں بارت رتن کسے ملا اٹل بیاری واجبائی کو دیا گیا سچین ٹینڈولگر کا اور مدر موہن مالویہ کو گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کے نام سے کنے جانا جاتا ہے دادا بھائی نارو جے کو جانا جاتا ہے آپ کا کریکٹ آنسر تھا ایشی اٹک سوسائٹی کی ستاپنا کس نے کی تھی یہ کی تھی آپ کی ویلیم جوس نے یونیسکو کا مکہ لے کہا ہے پیریس فرانس میں ہے نیشتہ ینگ بنگار آندولن کس نے چلایا تھا یہ چلایا تھا انگلو انڈین ہینڈی ویلیم ڈی ریجیو نے آپ کا کریکٹ آنسر تھا نیشتہ گائز ورس دو جار بیس کا گاندھی سانتی پروشکار کسے دیا گیا ہے تو سیکھ مجھے بر رحمان کو دیا گیا ہے ورس دو جار بیس کا گاندھی سانتی پروشکار آپ کا کریکٹ آنسر تھا نیشتہ انتراشتے بودھک سمپتہ سوچ کانگ دو آزار اکیس میں بھارت کی رینکنگ کیا رہی ہے بھارت جو ہے چائلیس فرستان پر آئے آپ کا کریکٹ آنسر تھا اور مکہ لے کا ایت زینیوہ سویزر لینڈ میں ہے اسطاب نکبویتی چودہ جولائی انیس سو سڑھ سٹھ میں نیشتہ انیس سو انیس میں جلیہ والا با نیکس تھا دوستو کورونا کال میں کس راجے کو ڈیجیٹل انڈیا آوارڈ دو ہزار بیس دیا گیا تو بیہار راجے کو جو ہے کورونا کال میں ڈیجیٹل انڈیا آوارڈ دو ہزار بیس دیا گیا آپ کا کریکٹ آنسر تھا بیہار راجے نیکس تھا کسی سنگیاں کو باون سے باگ دینے پر ہمیں سیسفال جو ہے پیتالیس پرابت ہوتا ہے یدی اسی سنگیاں کو ہم تیرہ سے باست کریں تو سیسفال کیا ہوگا تو کافی ہزی کوششن تھا اس میں کچھ نہیں کرنا تھا آپ کو پیتالیس کو باگ کرنا تھا تیرہ سے تیرہ تیہ ہوتا ہے انتالیس سیسفال ہمارا بچ کے اچھے ہیں اوپشن نمبر آپ کا بی کریکٹ آنسر تھا اچھے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک کوششن سول کرنا تھا آئی ہوپ آپ کے سولیسن بھی سمجھ میں آگیا ہوگا نیچٹ ہے چار سنگیاں کے گنان فل میں ایک آئی کنگ کون سا ہے یہ آپ کو بتانا تھا کافی جی کوششن تھا چھ سو اٹھان میں آٹھ ہے ایک آئی کنگ کنگ پانسو انتالیس میں نو ہے چار سو چندر میں چھے ہیں اور تین سو بارہ میں دو نو آٹھو ہوتا ہے باتتر گنان چھ دو نہیں ہوتا ہے بارہ باتتر میں ایک آئی کنگ دو بارہ میں ایک آئی کنگ دو دو گنان دو آپ کروگے تو چار آئے گا ایک آئی کنگ اوپشن نمبر جو ہے آپ کا ایک کریکٹ آنسر ہو جائے گا چار نیچٹ ہے انگریجو نے بھارت میں انگریجو کو شکش آخما دیم کب بنایا تھا اٹھارہ سو پیتیس ایسیو میں بنایا تھا آپ کا کریکٹ آنسر تھا نیچٹ ہے جمبو کشمی راجے کے نئے راججے پال کور منے منو سنہا منے ہے جمبو کشمی راجے کے نئے راججے پال آپ کا رائٹ آنسر تھا نیچٹ ہے اس کی پرثم گرین میٹرو کا درجہ کسے دیا گیا دوستو تو یہ دیا گیا دلی میٹرو کو دلی میٹرو آپ کا کریکٹ آنسر تھا نیچٹ ہے نیوٹن فلم میں کس نے مکھیا بھومی کا نبائی تھی راج حمار راو نے جو مکھیا بھومی کا نبائی تھی نیوٹن فلم میں آپ کا کریکٹ آنسر تھا ورس اٹھارہ سو ستر میں بارتیا صدار سنگ کے سنسطاپک کون ہے کسف چندر سین تھے اٹھار سو ستر میں بارتیا صدار سنگ کے سنسطاپک آپ کا کریکٹ آنسر تھا کسف چندر سین تو دوستو یہ تھے آپ کے دی ایف سی سی آئیل کا جو پیپر ہوا ہے 29 ستمبر کا تھرڈ شفٹ کا اس سے لیٹن ہمارے پاس آپ کے جو بھی کوششن آئے تھے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کور کر آئے ہیں اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیل فل ہوئی ہے تو فٹا فٹ سے لائک کر دیں اپنے سبھی فرینس کے پاس شیئر بھی کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اگزام فور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک اگزام کا ہر ایک سیفٹ کرنل آئیسیز دیکھنے کو ملتا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ترے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتا رہے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت